گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے بہارت کے زیر تسلط ریاست جمع کشمیر کی تاریخ ایسا ہزارہ سانحات نال پریوی ہے جنہاں بہارتی درندہ صفت فوج نے نہ صرف اجتماعی قتل عام کیو بلکہ عزت ماہ ماہ بیڑا کی چادر عصمت نہ پامال کر کے نہ صرف انسانی وقار بلکہ اپنا مذہب کی تعلیمات کی مٹی پلیٹ کر شڑی جنہاں سانحات بچو ایک سانحہ کونن پوش پورا بھی ہے جد سیتا کا پوجاریاں نے 23 فروری 1991 کی رات کونن اور پوش پورا دو جوڑوان گراما ماہ ایک سو کے قریب سوانیوں کی چادر عصمت نہ پامال کیو کونن پوش پورا عزت ریزی کا سانحہ نہ اگرچہ تینتی سال کو عرصو بیٹ گئو لیکن تا حال لوکہ کا دیرہ ماہ اس سانحہ کا زخم آرہائے تینتی سال کو عرصو گزن کے باوجود بھی متاثرین انصاف واسطہ دردر کی ٹھوکر خان ور مجبور ہے کونن پوش پورا اجتماعی اس میں دری ماہ ملاوث فوجی درندہ کو کوئی محاسبو نہیں ہویا ہو بلکہ بھی آج بھی دھندناتا ہویا پھر جائے اس سانحہ ماہ ملاوث بہارتی خونخار بگیارہ نہ سزا تکوجہ بلکہ انہ نہ ایوارڈ اور ایوارتو نوازی گئو جیس تو اس چیز کو پتو چلے کہ ان غلیز کرتوٹاں کے پچھے بہارتی غاصب مکار حکومت کو آتھ ہے اور حکومت کی چھائے چھتری تلے یوسارو کو جو ریو ہے اسے سانحہ ناروں بھونپورا شپیاما ناند پر جائی نیلوفر اور آسیا ہنوارا کی تابندہ غنی اور تراغام کی آمنہ مسعودی کی اجتماعی اسمت ریزی میں ملاوث درندہ بھی اجنے تک آزاد پھر رہے ہیں مقبوزہ ریاست جمہ کشمیر ماہ غاص بھارتی فوج عزت ریزی نہ ریاستی دہشتگردی کا ہتھیار کا طور پر استعمال کر رہی ہے ریاستی سوانیاں نہ جنگی ڈھال کا طور پر استعمال کی جارے ہوئے سان انیس سو نوے تو آئی تا کونن پوشپورا سمیت یارہ ہزار دو سو تریارٹھ عزت ریزی کا سانحات رپورٹ ہو چکی ہے یہ تمام سانحات بھارتی فوج کا جنگی جرائم کو ایک واضح ثبوت ہے کشمیری عوام کو مطارب ہوئے کہ بین الاقوامی برادری مجرمانہ سزاد دین ماہ ان کی مدد کریں